ایک بار ایک چھوٹے سے گاؤں میں رام اور سونو نام کی دو اچھے مطر تھے وہ ایک ساتھ روانچ پر جانا پسند کرتے تھے اور ہمیشہ نئے نئے روانچک انبھوپوں کی تلاس میں رہتے تھے ایک دن انہوں نے جنگل کے بھی ترشتت ایک رسم گفہ کے بارے میں آکرسن کہانی سنی کہانی سنتے ہی ان کی آنکھوں میں ایک پورانی گفہ کے بارے میں پتہ لگانے کی اچھا جاگ اٹھی انہوں نے کچھ سنیکس پانی اور ٹارچ پیک کیا اور گفہ ڈھونڈنے کیلئے نکل پڑے گاؤں والے انہیں کہتے ہوئے چتاونی دی کی یہ گفہ بھوتیا اور خطناک ہے لیکن رام اور راجو کسی کی سننے والے تھے جب انہوں نے جنگل میں پرویز کیا تو دیکھا سورج کی روزنی پیڑ کی گھنوں پتوں سے سنگست کرتے ہوئے جمین پر گر رہی ہے جنگل ایک دم چان تھا ان کو ڈر بھی بہت لگ رہا تھا لیکن ان کی اتیجنہ نے انہیں آگے بڑھایا کبھی کبھار اللو کی آوازیں تو کبھی کبھار سن ناٹا تھا انت میں وہ گفہ کے دوار پر پہنچے گفہ بہت بڑا تھا اور جنگل سے ڈھکا ہوا تھا دھڑکتے دل کے ساتھ رام اور سونوں نے اندر قدم رکھا گفہ نام کی تھی اور اندھیرہ چھایا ہوا تھا وہ دونوں ٹوٹ جلا کر اندر جانے لگیں جیسے جیسے وہ گھرہی میں جاتے گئیں پانی ٹپکنے کی آواز گونج اٹھی جس سے ماحول اور بھی ڈاراب نہ ہو گیا اچانک انہوں نے ایک دھیمی گڑگڑا ہٹ سنیں اور انہوں نے اندھیرے میں چمکتی ہوئی آنکھیں دیکھی وہ ایک کتہ تھا لیکن سادھارن کتہ نہیں تھا اس کی آنکھیں اور لوکک تریوتہ سے چمک رہی تھی کتہ گھائل اور کھویا ہوا لگ رہا تھا اسی لئے رام اور سونو دونوں دوست نے اسے ہاتھ بڑھاتے ہوئے سافدھانے سے اس کے پاس پہنچے اسچار جنک روپ سے کتہ نے اپنے پوچھ ہلائی اور ان کا پیچھا کرنے لگا گفہ کی گھرائیں میں جانے پر انہوں نے دیوارہ پر عجیب غریب چیتر دیکھا جو ڈراؤنے اور راج سمائے تھے انہیں کسی کی اپسٹیتی محسوس ہو رہی تھی اچانک ان کے سامنے ایک لمبے بالو والی سفید ساری میں ایک آتما پرکٹ ہوئی یہ ایک پرچین اویبھاوہ کی آتما تھی جو صدیوں سے گفہ کی رکشہ کر رہی تھی آتما نے انہیں بتایا کہ یہ گفہ سراپی تھے اور کتہ اسی سراپ کا سکار تھا رام اور سونو نے سراپ ٹڑنے اور کتے کو بچانے کا فیصلہ کیا انہیں پتا چلا کہ ایسا کرنے سے ایک ماتر طریقہ ہے گفہ میں گھرائے میں چھپے ایک پہلی کو سلجھانا اپنے دماغ کا استعمال کر کے انہوں نے پہلی کو سمجھ لیا اور کتے کو اس کی پیڑا سے مکت کرنے کے لئے ابھی سراپ کو توڑ دیا جیسے ہی سراپ اٹھا وہ آتما رام اور سونو کو ان کی بہادوری اور دیا کیلئے دھنواد دیا اور اس گفہ کو چھوڑ کر ہمیں سیکھ لیے چلی گئی کتہ جو اب سراپ سے مکت ہو گیا تھا اس نے اپنے پوچھ ہلا کر رام اور سونو کو دھنواد دیا سراپ ہٹنے کے ساتھ ہی گفہ کو اپنے پرقریتی سانت واپس مل گئی رام، سونو اور کتہ گفہ سے نکلے اور نائکوں کے روپ میں گاؤں لوٹے گاؤں والوں کے ساتھ ہوئے اپنی اسوسنی کہانی ساجہ کی اور انہیں سہاس دوستی کرونا کے محتو کو سمجھایا